نبشکر دوستو آج جب کی جو پریس کانفرنس ہے آپ سب کو معلوم ہوگا سمبوتا کہ ایک اخبار میں آج خبر چھپی ہے اور اس خبر کے چھپنے کے پہلے ہم بھی دو اخباروں پر چھپی ہے دراصل وہ خبر اس خبر میں نورٹھ ایم سیڈی کی جو میئر سہیبہ نے پرتی اگروال ان کے دورا پاسٹ میں ایک ٹینڈر پروسس کی میٹنگ کے دوران اس میٹنگ کو انٹرپٹ کرنے اور ٹیک آور کرنے اور اس کے بعد ایک بھستچار کے آروپ کے ماملے کے اوپر ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کری تھی اس کے بعد یہ سٹوری آئی ہے ہم یاد لانا چاہیں گے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایم سیڈی کا چناؤ جس مہترپونڈ سلوگن کو آدھار بنا کر لڑا تھا وہ تھا نئے چہرے نئے اڑاں پر آج جس پرکار سے خلاصے ہو رہے ہیں بھرستچار کے ماملوں پر ایک بار پھر سے بھارتیہ انتہ پارٹی شاشت نگم سابیت ہوا ہے موچی دکان اور فکا پکوان پریتی اگروال جی پر سمیہ سمیہ پہ کئی سارے آروپ لگتے رہے میں آپ لوگ کو ریکال کرانا چاہوں گا یا آپ دلانا چاہوں گا یہ وہی میر سائیبہ ہیں کہ جنہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہالاکی نوٹ ایم سی ڈی کے پاس تو اپنے ایمپلوئیز کو دینے کے لیے سیلوی تک کے پیسے نہیں تھے لیکن پنچ ستارہ وٹلوں میں یہ پارٹیز ڈرو کر رہی تھی ہم نے سوال کھڑا کیا تھا کی اپنے پیسے سکھیا کی نگم کے پیسے سکھیا اپنے پیسے سکھیا تو پترکار ساتھیوں کو اس میں امانتر کرنے کے پیچھے کا پریوزن کیا تھا کس قسم کی پیار ایکسرسائیس یہ سوال ہم نے اٹھائے تھے یہ وہی میر سائیبہ ہے کہ باوانہ کے اندر جب آگ لگی تو بھارتی انتہ پارٹی کی انہوں نے چھیچہ لیدر کروائی تھی یہ کہتے ہوئے پکڑی گئیں میڈیا کے ویجلینڈ کیمراز کے اندر قید ہوا ان کا وہ بیان جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کا لائسنس ہمارے پاس سے اس پر چھپ رہنا ہے کچھ بولنا نہیں یہ وہی میر سائیبہ ہیں اور اب سپریم کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ صاحب ہے مدقل صاحب انہوں نے ان کے شکایت کری ہے اور ان کی شکایت کی آدھائی پر یہ خبر چھپی ہے کئی ساتھ اخباروں میں جس میں سیدھے سیدھے یہ چھپا گیا ہے کہ شکایت پر لگ صاحب مہمہین کے انمودن پر اس پورے پڑکرن کی جانچ کے لیے ویجلنس کے پاس کے معاملہ چانسفر کیا گیا ہے اس معاملے کی تہر تک پہنچنا بہت ضروری ہے یہ وہی معاملہ ہے جس میں نومبر کے مہینے میں ایم سی ڈی کی بیلڈنگ میں ٹینڈر پروسس چل رہا تھا اور یہ مٹنگ میں گھر جاتی ہے میر صاحبہ مٹنگ کو ورس ورس کرتی ہے ٹینڈر کے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس مغانے کی زید کرتی ہے مغواتی ہے ٹینڈر پروسس کو ڈیلے کرتی ہے جسے کہیں کہیں اس بات کی بو آتی ہے کہ وہ ٹینڈر کی نشپک شپرکریہ کو پرحارت کرنے کا پریاد کر رہی ہے اور اس پرکار کے آرے ایڈیشنل کمیشنر کے مہش نے بھی لگائے تھے ان کی اوپر اس سمیں مہش آپ کو بلایا جاتا ہے اگلے دن بیٹھک میں ان کو لجیت کیا جاتا ہے معافی ماملے کے مجبور کیا جاتا ہے اس کے بہوجود ان کو دلی سرکار میں بھیج گیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ جو آروم لگے وہ گمبھیر آروم ہیں میں پڑھ رہا ہوں ان آروموں کی فیرست کو دورین گو آروم اوکشن of a big plot in شیوہ مارکت which were auctioned for rupee 67 crore she took 10% as her charge to clear it سیدھا سیدھا 10% لینے کا آروم اس اس کارلز میں لکھا ہوا ہے ڈس پرسنٹ لینے کا آروم کھایا گیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ جب تک یہ پیسہ clear نہ ہوا انہوں نے project کو پینڈی رکھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اس معاملے میں نہیں تمام دوائیوں کی خرید فروض کے معاملے میں اور بھی تمام جنوپ یہ اپنا cut جو ہے جب تک ان کو ملتا نہیں ہے یہ فائلوں کو آگے لے بڑھاتی ہے پاس نہیں کرتی ہم آروم یہ بھی لگا ہے کہ ایک property commercial چندی چوک city zone جس کے construction میں بہت actively involved اور actively involved ہونے کا مطلب کیا ہے یہ آپ لوگوں کے مشکلشن پر چھوڑا رہتا ہے پر جو آروپی ہے وہ شاید اس کو رشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ property پرتکش یا پرتکش روح سے ان کی ہے ہم دو تین چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں اس معاملے پہلے سوال یہ کہ اگر کوئی بھرستہ چاہتے ہیں ہوا ہے اگر جو آروپ لگائے گئے ان میں تلیق بھی ستیتہ ہے جو صرف اور صرف اس بات سے ثابت ہو چکتا ہے کہ اس کی ایک سوتانتر ایمام نشپکش جہاں چھو ہو تو ایسا کیسے سمبھو ہے کی ایم سی ڈی کے سروے سروہ میر کے آدھی آنے والا vigilance ادھیکاری جو اس معاملے میں مامی امانگیش کشب جی ہے وہ نشپک چھوڑ کر فکنترہ پروک اس پورے بھرستہ چار کے معاملے کی جہاز کر سکتے ہیں یہ کیسے سمبھو ہے بلکل سمبھو نہیں ہے چھوڑانے والی بات یہ ہے کہ بھارتی انتر پارٹی کے ادھر شتیواری جی ہے آن ریکار یہ سمکار کیا ہے کی بھارتی انتر پارٹی نگم میں ابھی بھی برستہ چار کو ختم کر پانے میں اور میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں گے جو اس کا محبت بھارتی انتر پارٹی نگم میں بھارتی انتر پارٹی نگم میں اسی طرح رہی ہے چاہے میرے اور چاہے کمیشنر ہے اس معاملے کی جات کی جائے گی اور کڑی کاریوائی کی جائے گی اب یہ مانگی تیوارے جی کے پاس چلوتی ہے کہ اگر اگر ان قتلوں میں ستتا تھی کہ بھرستہ چاہ سے سمجھوتا نہیں ہوگا zero targets کیا جائے گا تو یا تو وہ میر کا اسطفاء لے تاکہ سوطنتر روپ سے جانچ کنڈکٹ ہو سکے کیونکہ میر صاحبہ جانچ کو پربابیت کرنے کی ستھی میں ہے یا جانچ سیمی آئی کو سوپی جائے تاکہ اس جانچ کو انڈیپیڈنٹ طریقے سے انباعث طریقے سے کنڈکٹ کیا جا سکے یا ملوش تیواری جی خود اس مسئلے میں اپنی اسفلتہ کو سوکار کرتے ہوئے ڈلی کی جلدہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے بس ایس تیوارے دیں یہ تین پرسیتیاں ہیں جو اس پورے پرکڑ دے بھارتی اندھا پارٹی ڈلی کے چہرے کو بچانے میں سفر ہو سکتی ہے ورنہا سیدھا سیدھا یہ ہی مانا جائے گا یہ جو سچائی ہے یہ جو آروپ ہیں ان آروپوں کے پیشے کا جو سچ ہے وہ اسے اتنا نہیں میر صاحبہ پیشہ دیتی ہے بلکہ اس پیسے کا ایک حصہ نیچے سے اوپر تک بھارتے ہیں پارٹی کے نیتاؤں کی تجوری گرم کرنے جیو گرم کرنے کے کام آتا ہے میں پھر سے دو رہا ہوں آمادی پارٹی جن تین مکھ باتوں کو رکھنا چاہتی ہے ان کو ایک کہ میں صاحبہ یا تو اسطفہ دے تاکہ جانچ نشپکس طریقے سے ہو سکے دو اسطفہ نہیں دیتی ہے تو جانچ سری بی آئی کو سوپی جائے اس میں ملوز تیواری جی پہل کرے اور یہ دونوں جب تیواری جی کے بس کے باہر ہے تو بھرستاچار رینتیت نہ کر پانے اور ان کے لوگوں دوارہ بھرستاچار کیے جانے کہ اے وچ میں ڈللی کی جنتہ سے مافی مانگتے ہوئے تیواری جی ستی پہلے یہی وہ تین دشائے ہیں جن کے تحق بھارتی اندر پارٹی کی ڈللی کا اپنا چہرہ بچا سکتی ہے صاف کر سکتی کیشہ کافی لگ چکا ہے اس کا مل کے اوپر